بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو مگنیٹ سو میلی گرام سیرپ کے حوالے سے ہے مگنیٹ سیرپ کی کمپوزیشن بینیفٹس یوزز سائٹ ایفک اور کانٹر ایڈکیشن کے بارے میں اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے مگنیٹ سو میلی گرام سیرپ پر بنائی گئی ہے مگنیٹ سو میلی گرام کی کمپوزیشن صف اگزائم ہے اس جے جی فارما کا پرادک ہے جو ایک اچھی کمپنی ہے اس میڈیسن کی مارکیٹنگ کانٹینلٹن فارماسیوٹیکل کمپنی کر دی ہے مگنیٹ سو میلی گرام سیرپ کی اس وقت کی کرن پرائز دو سو تینتیس روپے ہے ڈیئر ویورز تو یہ تھی کمپوزیشن اب جانتے ہیں اس سیرپ کے بینیفٹس کے بارے میں تو مگنیٹ سیرپ ایسے بچوں کو دے سکتے ہیں جن کو پینیمونیا یعنی نمونیا ہوا ہو جس کی وجہ سے بار بار کانسی آتی ہے بہار ہوتا ہے سینے میں درد ہوتا ہے اکثر سانس تیز ہو جاتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو ایسے بچوں کو مگنیٹ سیرپ دے سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ بچے جن کو ٹائنسلیٹس ہوا ہو اس بیماری میں گلے میں انفیکشن ہو جاتی ہے گلے میں زخم اور اکثر گلے میں پیپ اور کبھی کبار گلہ پک جاتا ہے جس سے شدت کا بہار ہوتا ہے تو ایسے بچوں کو بھی مگنیٹ سیرپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جن بچوں کو چکن پاکس یعنی ککڑا لکڑا کا مرض ہو یہ مرض وائرس کا پیدا کرتا جراسیم ہے زیادہ تر بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں ایک بار ہونے کے بعد بہت کم دوبارہ دیکھنے میں آتا ہے جسم پر دانے نکلتے ہیں اور ہلکا ہلکا سا بہار بھی ہوتا ہے تو اگر کسی بچے کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو مگنیٹ سیرپ سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی بچے کے پیشاب میں انفیکشن ہو پیشاب میں خون یا بیپ آنے کی شکایت ہو یا کوئی دوسری جراسیم ہو جسے پیشاب میں جلن اور سوزش جیسے تکالیب محسوس ہوتی ہو پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں سوزش ہوتی ہو جسے بچہ روتا ہی رہتا ہے تو ایسے بچوں کو بھی مگنیٹ سیرپ دے سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ بچے جن کو ایکیوٹ کریزہ یعنی شدید ذکام ہوا ہو اس مرض میں ناک کے اندرونی لہابدار جلی میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے رکیق مادہ ناک سے نکلتا ہے اور ساتھ میں ناک میں سوجن بھی ہوتی ہے اکثر بہار وقت پہ وقت پہ سے آتا ہے تو ایسے بچوں کو بھی مگنیٹ سیرپ دے سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ بچے جن کو سینوسائٹس ہوا ہو سر کے اندر موجود ہوادار خانوں میں اگر انفیکشن ہو جائے تو اسے سینوسائٹس کہتے ہیں ذکام ہوتا ہے ناک سے زرد رنگ کا مواد خارج ہوتا ہے بخار ہوتا ہے تو ایسے بچوں کو بھی مگنیٹ سیرپ دے سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ بچے جن کو اٹوریا یعنی کان کے بہنے کی شکایت ہو جس میں کان کے بیرونی جلی میں سوجن ہو کر پیپ آنے لگتی ہے کان میں سخت سوزش ہوتی ہے کان میں شدت کا درد ہوتا ہے اور اکثر بچے کو نین نہیں آتی تو ایسے بچوں کو بھی مگنیٹ سیرپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ بچے جن کو ازدامہ یعنی دمے کا مرض ہو اس مرض میں سانس کی نالیہ تنگ ہو جاتی ہے اور سانس بڑی مشکل سے آتی ہے سانس کی بندش کی وجہ سے بچہ راتوں کو اٹھ کر رونے لگتا ہے اکثر بخار اور چاتی سے سیٹی کی آوازیں نکلتی ہیں تو ایسے بچوں کو بھی مگنیٹ سیرپ دے سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ بچے جن کو برنچائٹس یعنی سانس کی نالیوں میں سوزش ہو اس مرض میں سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے سردی لگنا گرم سرد ہونا سردی میں بچوں کو نہلانا یا نہلا کر پنکے کے نیچے لٹانا پیشاب میں بیگا رہنا اور ٹنڈا دودھ وغیرہ پلانے سے برنچائٹس ہو جاتی ہے زیادہ تر یہ بیماری بچوں کی بیماری ہے تیز بخار بیچینی الٹیاں بچہ دودھ نہیں پیتا نین کا نہ آنا سینے میں درد کانسی اور اکثر سانس نہ آنے کی صورت میں رنگ نیلی پڑ جاتی ہے تو ایسے بچوں کو بھی میگنٹسی رب دے سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو کپ یعنی کانسی کی شکایت ہو بخار اور سینے میں درد ہوتی ہے زیادہ کانستے وقت اکثر الٹیاں بھی ہو جاتی ہے تو ایسے بچوں کو بھی میگنٹسی رب دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ بچے جن کو گرینولر فرنچائٹس ہوا ہو اس مرض میں خلق کے اندر پنسیاں نکل آتی ہے وہ بچے جو زیادہ زور سے روتے ہیں یا گرم دودھ پلانے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے تو ایسے بچوں کو بھی میگنٹسی رب دے سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ بچے جن کو سٹومٹائٹس ہوا ہو اس مرض میں مو اندر سے پک جاتا ہے اکثر مو کے اندر چالے بھی پڑ جاتے ہیں جو بعد میں زہم کی شکل اختیار کر لیتی ہے گرم دودھ اور گرم اشیاں کلانے سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ایسے بچوں کو بھی میگنٹسی رب دے سکتے ہیں جس سے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جن بچوں کو ڈائسنٹری یعنی پیچس ہوا ہو اس مرض میں بچوں کو بار بار دست آتے ہیں دست اکثر لہزدار ہوتی ہے اور اکثر پاخانے کے ساتھ خون بھی خارج ہوتی ہے پیٹ میں مروڑ اور شدید درد ہوتا ہے اور اکثر اوقات شدید پیچس میں الڈیاں بھی ہوتی ہے تو ایسے بچوں کو بھی میگنٹسی رب دے سکتے ہیں جس سے یقیناً کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ بچے جن کو کولیرا یعنی ہزہ ہوا ہو اس مرض میں لگاتار کے اور دست آتے ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے آنکھ کے اندر کی طرف دنس جاتی ہے اور جسم میں پانی کی مقدار ختم ہو جاتی ہے تو ایسے بچوں کو بھی میگنٹسی رب دے سکتے ہیں جس سے بچہ مکمل صحتیاب ہو جاتا ہے تو یہ تھی میگنٹسی سو میلی گرام سیرپ کے بینیفٹس کے حوالے سے کچھ معلومات آپ جانتے ہیں اس سیرپ کے یوزز کے بارے میں ویسے تو ہر انٹی بیارٹک وزن کے حساب سے دینے چاہیے اگر وزن کی سہولیات دستیاب نہ ہو تو عمر کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں تو چالیس دن سے لے کر چار مہینوں تک آدھا چمت صبح اور آدھا چمت شام کو دے سکتے ہیں چار مہینوں سے لے کر چار سال تک ایک چمت صبح اور ایک چمت شام کو دے سکتے ہیں یہ دوز سیرپ میگنٹس سو میلی گرام سیرپ کے حوالے سے ہے اب جانتے ہیں سائیڈ ایفک کے بارے میں تو سائیڈ ایفک میں قبض ہو سکتی ہے الٹیاں ہو سکتی ہے اور کبھی قبار بعض بچوں میں الرجی کی وجہ سے خارج بھی ہو سکتی ہے جو سو میں سے ایک بچے کو ہو سکتی ہے کانٹر ایڈکیشن کے بارے میں جانتے ہیں یعنی کون سے بچوں کو یہ سیرپ نہیں دے سکتے تو قبض والے بچوں کو یہ سیرپ نہ دیں تو یہ تھی میگنٹس سو میلی گرام سیرپ کے حوالے سے کچھ معلومات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی یہ ویڈیو صرف معلومات کے لئے شیئر کی جا رہی ہے ہر قسم میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشوارہ کریں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو کینلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے